اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم رول سکس پہ بات کریں گے جو پروسیجر ہے انکوائری کمیٹی اگر اپائنٹ کر دیتا ہے آتھور ایز افیسر تو کیا پروسیجر ایڈاکٹ ہوتا ہے پچھلے ویڈیوز میں ہم بات کر چکے تھے آتھور ایز افیسر کے اختیارات کے حوالے سے سسپنشن کے حوالے سے رول سکس اس کو ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ سرونٹ ایفیشنسی اور ڈسکنل رولز پہ آل موسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ سیملر لاؤ موجود ہے باقی پروینچل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں یہ رول کیا کہتا ہے جہاں بھی آتھور ایز افیسر پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ڈیسائیڈ کرے گا کہ انکوائری کرنا نہیں چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے اگر کروانی چاہیے تو پھر انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے انکوائری کمیٹی بھی اپوائنٹ کیا سکتی ہے جس میں ایک تین پانچ جتنے ویڈیو مناسب سمجھے رکھ سکتے ہیں اور ایک کسی بندے کو انکوائری آفیسر بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اگر اپوائنٹ ہو گیا ہے تو پھر آتھور ایز افیسر کیا کرے گا اگر آتھور ایز افیسر یہ سمجھتا ہے کہ انکوائری کروانی ہے انکوائری کمیٹی تشکیل دی دی ہے تو پھر وہ چارج شیٹ کرے گا ایکیوزڈ کو چارج شیٹ کیا ہوتا ہے فارملی اس کو بتایا جائے گا تحریری طور پہ کہ تم نے یہ کیا ہے اور تمہارے خلاف انکوائری ہوئی ہے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن انیکس ہوگی سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن میں اس چارج کو الیبریٹ کر دیا جائے گا مکمل ڈیٹیل سے اگر کرپشن کے الزام لگایا ہے چارج شیٹ میں تو سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن میں اس کو ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ تم نے کس دن کتنے بجے کس شخص سے کتنے پیسے لیے ہیں اور تمہارے خلاف یہ یہ چیزیں آویلیبل ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے کرپشن کی ہے وہ سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن صرف اس کو فردر الیبریٹ کر دے گا جو چارج ہوگا تاکہ ایکیوزڈ کو ایکچولی سمجھ آ جائے اور وہ مس لیڈ نہ ہو صرف اس کا مقصد یہی ہے اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے جو جتنے اور حالات و واقعات ہیں جو اس کے ریلیمنٹ ہیں جس کو انکوائری کمیٹی کنسیڈر کر سکتی ہے وہ بھی لکھے گا مثال کے طور پر اس نے پیسے اپنے کسی بھائی کے تھوہ لیے ہیں کسی کام کے لیے تو لکھیں گے کہ تم نے بھائی کے تھوہ پیسے لیے ہیں تو بھائی تمہارے کے خلاف یہ کریں گے یا وہ کریں گے جو جتنے بھی ریلیمنٹ اور سرکمسٹانسز ہوگے وہ بھی اس میں لکھے جائیں گے require the accused within his reasonable time which shall not be less than seven days and more than fourteen days from the day the charge has been communicated to him to put in a written defense and to state at the same time whether he desire to be heard in person جب اس کو charge sheet issue ہو جائے گی تو اس کو reasonable time دیا جائے گا جو کہ سات دن سے کم اور پندرہ چودہ دن سے زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ charge sheet کا جواب دے اور اسی charge sheet میں ایک لائن نیچے لکھی ہوگی کہ وہ بتا دے کہ کیا اس نے personal hearing ذاتی شنوائی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ذاتی شنوائی کیا ہوتی ہے اگر وہ چاہتا ہوا وہ لکھے گا کہ مجھے ذاتی طور پر سونا جائے تو ان person اس کو بلائی جائے گا اور آتھر ایس ویسر سامنے بٹھا کہ اس سے اس کی explanation مانگ سکتا ہے کہ بتاؤ تمہاری یہ personal hearing ہے بتاؤ تم یہ charge ہے تم پہ تم کیسے قصور وار نہیں ہو تو یہ اس میں charge sheet میں لکھا جائے گا the inquiry officer or inquiry committee as the case may be shall require into inquire into the charges and examine such oral or documentary evidence in support of the charge or in defense of the accused as may be considered necessary and the accused shall be entitled to cross examine the witnesses against him inquiry committee یا inquiry officer جو پہ پائنٹ ہوا گا ہے وہ charges کو inquire کرے گا each and every charge should be inquired into جو جو charge لگا ہے ایک سے زیادہ charge بھی ہو سکتے ہیں ایک time پہ تو inquire کرے گا اب inquire کیسے کرے گا وہ اس کی statement لے گا وہ اپنے defense میں جتنی statements جتنے بندوں کے بیان record کروانا چاہتا ہے document دینا چاہتا ہے وہ سارے لیے جائیں گے اس کے خلاف جو material ہے inquiry committee وہ سارا لے گی documentary evidence بھی collect کرے گی اور جتنے witnesses ہوئے prosecution کی طرف سے وہ بھی پیش ہوں گے اور accused کو یہ right اصل ہے کہ اس کے خلاف جتنے گواہ پیش ہوں گے اس پہ وہ cross examination یا جرا کرے گا کر سکتا ہے وہ نہ کرنا چاہے تو نہ کرے لیکن اس کا right ہے وہ کرنا چاہے اس کے خلاف جو گواہ پیش ہو رہے ہیں تو وہ کرے گا اب جرا کے بغیر اس کو اگر کوئی right نہیں دیا گیا جرا کا اس کو کا آئی نہیں گیا اس کو موقع نہیں دیا گیا جرا کرنے کا تو اس statement کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی law میں جرا بہت important ہے تو جو بھی اس کے خلاف گواہ آیا ہے وہ اس پہ جرا کرے گا اور statement ساری own oath ہوں گی پر حلف statements record کیا جائے گی next دیکھ لیتے ہیں اس میں the inquiry officer or the committee as the case may be shall hear the case from day to day and no adjournment shall be given except for the reason to be recorded in writing however every adjournment with reasons therefore shall be reported fourth way to the authorized officer normally no adjournment shall be for more than one week اب inquiry proceedings day to day basis پہ ہوں گی daily basis پہ کوئی gap نہیں آئے گا اور اگر اس کو adjourn کرنا ہے تو پھر authorized officer کو تحریری طور پہ اپنی وجوہات لکھ کے آگاہ کرنا ہے کہ ہم اس کو adjourn کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہم اس کو continue نہیں رکھ سکتے کچھ time مانگا ہے accuse نے یا ہمیں time چاہیے یا کسی اور assignment جا رہا ہے whatever the case may be authorize official کو inform کرنا ضروری ہے اور کوئی بھی adjournment ایک week سے لمبی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہے کہ آج case سنا ہے اور پھر اگلے مہینے کے بعد پھر کوئی تاریخ آگئی department کی cases دیکھے ہیں جہاں پہ day to day proceedings نہیں لیکن law اس کو compulsive بناتا ہے کیونکہ اس میں shell آگیا ہے mandatory ہو گیا یہ provision day to day proceedings ہونی چاہیے where the inquiry officer or inquiry committee has the case may be is satisfied that the accused is hampering or attempting to hamper the progress of the inquiry committee he or it shall administer a warning and if thereafter he or it is satisfied that the accused is acting or is in disregard of the warning or it is record a finding to that effect and proceed to complete the inquiry in such a manner as he thinks fit best suited to do substantial justice اب inquiry committee inquiry officer جو بھی ہے وہ satisfied ہے کہ accused جو ہے وہ evidence کو hamper کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے اس سارے inquiry process پر اثر انداز ہونے کی تو اس کو inquiry committee ایک warning جاری کر سکتی ہے اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا اور وہ پھر بھی وہی کام کر رہا ہے وہ warning کو disregard کر دیا ہے اس نے اور وہ ایسے ہی evidence جایا کر رہا ہے پروسیجر میں روڑے اٹکا رہا ہے تو پھر وہ اپنی finding record کر دے گی inquiry committee اور پھر جیسے وہ مناسب سمجھے inquiry کو complete کر کے اپنی finding دے دے گی substantial justice ہونا چاہیے انصاف کے تقاظم جرور نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اب ہیں inquiry officer or inquiry committee as the case may be shall within ten days of the decision of the conclusion of the proceedings or such longer period as may be allowed by the author officer submit his or its findings and the grounds thereof to the authorized officer اب inquiry committee نے اپنی proceedings تو complete کر لی ہیں اس کے بعد inquiry report مرتب کرنے کے لیے اس کے اندر اندر اس نے report جمع کروانی ہے اگر دس دن میں نہیں ہو سکتی تو authorize officer اگر time extend کر دیتا ہے تو جتنا time وہ دے دے اس کے اندر اندر اس نے report جمع کروانی ہے اور یہ آدھی line ہے لیکن بہت important line ہے submit his or its findings and the grounds they are off to the authorize officer inquiry committee نے اپنی findings دینی ہے کہ charge prove ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور پھر اس میں اپنا reasoning دے گا اس کے grounds دے گا کہ کیسے یہ prove ہو رہا ہے simple یہ کہہ دینا کہ charge is proved sufficient نہیں ہے logical explanation بھی دینی ہے inquiry committee نے grounds لکھنے ہے کہ میبی تو hopefully یہ سارا procedure inquiry committee جو adopt کرتی ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا پھر بھی اگر کسی دوست کا question سوال سجاؤ ہو تو comment section میں ضرور لکھے گا میں اس کو promptly reply کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس step